بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم اما با السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ محترم ناظرین و سامعین اکرام تاریخ اسلام میں سب سے پہلی کتاب سب سے پہلا رسالہ جو اسلام کے بنیادی اقائد میں لکھا گیا ہے اہل سنت والجماعت کے اقائد میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ ہمارے اور آپ کے امام ساری امت مسلمہ کے امام امام اعظم سیدنا نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھی ہوئی کتاب الفقہ الاکبر ہے الفقہ الاکبر اگرچہ کہ مختصر سا رسالہ ہے اور مدارس میں جامعات میں اس کو پڑھایا جاتا ہے جامعہ نظامیہ حدرباد میں مولوی اول کی جماعت میں یہ رسالہ پڑھایا جاتا ہے دیگر جامعہ تو مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے پہلا رسالہ ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے بنیادی اقائد کو ذکر فرمایا اہل سنت والجماعت کے اقائد کو ذکر فرمایا اب اس کتاب کے اندر الفقہ الاکبر کے اندر جو اقائد آپ نے تحریر فرمائے وہ اہل سنت والجماعت کے اقائد ہیں اور جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے منصوب کرتا ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے اس عقیدے کا وہ پابند رہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہے اپنا انتصاب اہل سنت والجماعت کے مسلک سے بھی رکھے اور یہ کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ اہل سنت کے عقیدے کے موافق میں عقیدہ نہیں رکھتا تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کہاں تک درست ہے وہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ میں سننی ہوں اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھنے والا ہوں اس کا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہوگا جبکہ اہل سنت والجماعت سے منصوب ہونے کا اس کا دعویٰ ہے اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہونے کا دعویٰ کوئی کر رہا ہے اور خود اہل سنت الجماعت کے عقیدے کی کتاب میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے مذکور ہے اس عقیدے کو اگر وہ نہیں مانتا اور بالخصوص جبکہ وہ عقیدہ امام عاظم ابو حنیفہ دیسے شخصیت نے بیان فرمایا ہو تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص اپنے دعویٰ میں کہاں تک درست ہو سکتا ہے اب آئیے عقیدہ جو امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا صحابہ کرام میں افضل کون ہیں اس حوالے سے سارے الفقہ الاکبر کا درست آپ کے سامنے نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ الفقہ الاکبر کے روشنی میں آپ کے سامنے وہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے جو امام عاظم سیدنا نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام میں افضلیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے یعنی صحابہ کرام کے اندر افضل کون ہیں افضل صحابی کون ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں امام عاظم فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ عنہ کے بعد یعنی بعد سے مراد کیا ہے زمانے کے بعد حضور کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے زمانے کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل جو شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام تمام امت مسلمہ میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں میں آپ افضل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے بعد آپ کی ذات افضل ہے آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ افضل ہے پھر عمر بن خطاب کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ افضل ہے پھر حضرت عثمان ابن عفان کے بعد حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ افضل ہے تو یہ ترتیب جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ صرف خلافت کی ترتیب نہیں بیان کر رہے ہیں اگر یہ صرف ظاہری خلافت کی ترتیب ہوتی تو آپ یوں ارشاد فرماتے کہ حضور کے بعد خلیفہ پہلے حضرت عبو بکر صدیق ہے پھر عمر بن خطاب پھر عثمان ابن افان پھر علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح آپ بیان فرماتے تو ترتیب خلافت تو ہے ہی ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے یہاں خلافت کے ترتیب کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ مطلقاً آپ فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے زمانے کے بعد سب سے افضل جو شخص ہے وہ ابو بغی صدیق تو یہاں پر صرف خلافت کی ترتیب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مطلقاً افضل الناس کہہ کر ایک اطلاقی طور پر عمومی طور پر بیان کیا جا رہا ہے یہاں یہ بھی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ امامت و ولایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہے ظاہری خلافت میں حکومت اور سیاست میں حضرت ابو بغی صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے خلافت کے ظاہری احکام کے نفاذ میں حضرت ابو بغی صدیق پہلے خلیفہ اور افضل ہے رہا باطنی مسئلہ ولایت و امامت کا مسئلہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہے اس طرح کی تفریق بھی حضرت امام عاظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نہیں فرما رہے ہیں بلکہ مطلقاً آپ فرما رہے ہیں و افضل الناس تمام لوگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تمام لوگوں میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عمر بن خطا پھر حضرت عثمان ابن عفان پھر حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی علیہ السلام و رضی اللہ عنہ مجمعین یہ افضلیت کی بھی ترتیب ہے اور یہ خلافت کی بھی ترتیب ہے یہ تو امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے عقیدہ بیان فرمایا اب یہ جو کتاب الفقہ الاکبر ہے اس کی شرح فرمائی حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علی نے اس کی شرح کرتے کرتے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مقام پر حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یہ بات پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہنا چاہیے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین پر مقدم کرنا شیخین سے مراد کیوں کون ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان دونوں کو ملا کر شیخین کہتے ہیں شیخین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقدم کرنا شیخین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دینا مخالف لمذهب اہل السنت والجماعہ یہ ملہ علی قاری رحمت اللہ علی کی عبارت ہے آپ فرماتے ہیں حضرت علی کو افضل قرار دینا مقدم قرار دینا شیخین پر یہ اہل سنت والجماعہ کے مذہب کے مخالف ہے عقیدہ اہل سنت والجماعہ کے خلاف ہے مسلک اہل سنت والجماعہ کے یہ خلاف ہے یہی وہ عقیدہ ہے جس پر تمام سلف شالحین ان کا اس پر اتفاق ہے تو آپ دیکھئے تمام سلف شالحین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تمام لوگوں میں افضل ہیں اور یہی اہل سنت والجماعہ کا مسلک ہے اور اس مسلک سے اپنے آپ کو جو منصوب کرتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں میں سنی ہوں تو پھر اس کے لئے واجب ہے کہ وہ اہل سنت والا عقیدہ رکھے اور دیگر لوگوں والا عقیدہ نہ رکھے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو منصوب بھی کرے اہل سنت والجماعہ کے مسلک و مذہب کی طرف اور عقیدہ غیر اہل سنت والجماعہ کا رکھے یہ نہیں ہو سکتا یا تو اپنا انتصاب اہل سنت سے ہٹا لیں کہہ دیں کہ میں اہل سنت سے نہیں ہوں یا پھر جب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ ہم مان رہے ہیں تو پھر وہ عقیدہ مانے جو عقیدہ اہل سنت والجماعہ کے عقائد کی کتابوں میں درج ہے اور جس کو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا جس کی وضاحت حضرت ملہ علی قاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین پر مقدم کرنا یہ اہل سنت کے مسلک و مذہب کے خلاف عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی راہ پر استقامت رکھے جب تک زندہ رہیں مسلک اہل سنت والجماعہ کے عقائد کا پابند بنا کر ہم کو زندہ رکھے جب ہمیں موت دے تو ہم کو اسی مسلک پر ہمارا خاتمہ فرمائے ہمارے عقائد کی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے ہمارے مسلک کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اہل سنت والجماعہ کی حفاظت فرمائے وَمَا عَلِنَا إِلَّا الْبَلَاغِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ